تجارتی مرکز رینگو سینٹر کے باہر پھل کی ریڑی پر نامعلوم افراد نے دیسی ساختہ دستی بم پھیکا جس سے انیس افراد زخمی ہو گئے حساس ادارے کا اہلکار عبدالرزاق زخموں کی تاب نال آتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا دھماکے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی بم ڈسپوزل سکوٹ کو بھی طلب کر لیا گیا اسپی علی رضا کا کہنا ہے کہ دھماکے والی جگہ سے دستی بم کی پن اور ٹکڑے ملے ہیں وزیرعالہ سید قائم علی شاہ نے جائے وکوہ کا دورہ کیا اور دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سگیر کا کہنا ہے کہ سوچنا ہوگا کہ ایسے واقعات میں کون لوگ ملوث ہیں رینبو سینٹر کے دکانداروں نے دھماکے کے مضمت کرنے کے لیے آج دکانیں بند رکھنے کا اعلان کیا ہے پولیس اکام کا کہنا ہے کہ رینبو سینٹر میں تقریب کاری کی یہ کاروائی تاجروں کو حراسان کرنے کی سازش کا حصہ لگتی ہے کیمرمن رخصار بیک اور طلح بختیار کے ساتھ بابر سلیم دنیا نیوز کراچی